لیکن کچھ ایسے عمال ہیں میری ماں بہنیں نوجوان گوھر سے سنیں جن کے لیے حکم ہے ان کو علی اعلان کرو کیونکہ وہ عمل نہیں ہے وہ اسلام کی پہچان کہلاتا ہے جسے ہم شائر اللہ بولتے ہیں جیسے کعبہ ہے جیسے رمی جمرات ہے جیسے سعی صفاہو مروہ ہے حج کوئی اکیلہ چھپکے کرنے نہیں جاتا ایک ایسا عمل ہے جو اجتماعی ہے کیوں کیونکہ اس عمل کا اثر کس پہ ہوتا ہے سوسائٹی پہ ہوتا ہے کئی ایسے عمال ہیں جو آپ کی پہچان ہیں مثلا محرم کے مہینے میں جلوس کا نکالنا اسے آپ کہتے ہیں شائر حسینی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ اس ملک میں شیعہ کتنے ہیں جیسے آپ پاور شو بولتے ہیں جب تک آپ یہ عمل نہیں کرو گے دنیا کو پتا نہیں لگے گا شیعوں کی تعداد کتنی ہیں شیعوں کا پاور کتنا ہے جیسے ذکر سلوات ہے جیسے ذکر یا حسین ہے جیسے علم کا لگانا ہے یہ سارے کس میں آتے ہیں شائر حسینی میں آتے ہیں اور خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں جیسے پردے کا کرنا ہے یہ بھی شائر اللہ میں سے ہے مثلا آپ یہاں سے یورپ چلے جائیں اور اس روڈ پہ آپ کو ایک خاتون نظر آ جائے جس نے دپٹا پہنا ہوا ہے تو فوراں آپ کا ذہن کہاں جائے گا خاتون کی طرف نہیں جائے گا اسلام کی طرف جائے گا کبھی کبھی آپ کا کوئی عمل کس کی پہچان بن جاتا ہے اسلام کی پہچان بن جاتا ہے آپ چلے گئے سارے انگریز ہیں کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا اس نے کہا میرا نام مثلا رضا ہے میرا نام جواد ہے تو یہ نام بھی جو اپنے بچوں کے رکھتے ہو یہ بھی شائر میں شمال ہے آج بعض شائر اسلام دن بہ دن ان کا رنگ کیا ہوتا جا رہا ہے دھیمہ ہوتا جا رہا ہے اور دشمن اسی رنگ کو دھیمہ کرنا چاہتا ہے دشمن اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے آج میری بچی کو بچیوں کو فخر کرنا چاہیے اگر تیرے سر پہ دوپٹا ہے اور تیرے بدن پہ چادر ہے اس پہ شرمانہ نہیں چاہیے کہ اگر میں کسی یونیورسٹی میں جا رہی ہوں ساری لڑکیاں بد ہجاب ہیں لیکن تیرے سر پہ چادر ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہی ہے شیطان کی تو کس کی نمائندگی کر رہی ہے سیدہ زینب کی نمائندگی کر رہی ہے اس پہ شرم کیسا آج شیعہ جوان جب روڈ پہ نکلے اس کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے وہ شائر اسلام کا اعلان کرے آج ہم کس کو کوپی کر رہے ہیں نظام تاغوت کو کوپی کر رہے ہیں اور فکر امام کو کوپی کر رہے ہیں مسلم جوان کی شکل سے پتا لگے یہ مسلمان ہیں مسلم خاتون کے لباس سے لگے یہ مسلمان ہیں آج اس لباس کو ختم کیا جا رہا ہے آج اس شائر کو ختم کیا جا رہا ہے ایک خاتون تھی فرانسوس کا نام تھا کہتی ہیں کہ الجزائر پر قبضہ کرنے سے پہلے الجزائر میں ہجاب بہت تھا اتنا ہجاب تھا کہ خواتین اپنے چہرے کا بھی وہاں پہ پردہ کرتی تھی کہ کوئی خاتون ایسا نہیں تھا کہ وہ چہرے کا پردہ نہ کرے پورے الجزائر میں تو یہ خود اپنے کتاب میں لکھتی ہے کہ ہم نے الجزائر کی عورتوں کو کیسے تباہ ورباد کیا کہا وہاں ریولیشن لانے کے لیے ویسٹرن انقلاب لانے کے لیے بدھجابی اور اوریانی تھیلانے کے لیے ہم نے اور کچھ نہیں کیا کہ پھر تم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے فرانس سے کچھ عورتوں کو اٹھایا اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی وہ بن کے سمر کے بد ہجاب ہو کے الجزائر کی گلیوں میں گھومیں بس یہ ان کی ڈیوٹی تھی روڈوں پہ گھومیں گلیوں میں گھومیں کہا اتنی بار ان کو گھومائے گیا کہ وہاں کی عورتوں نے ان کو دیکھا آہستہ آہستہ ان کا ہجاب کیا ہو گیا کم ہوتا گیا اس کو شریعت میں کہتے ہیں کب ہے گناہ اسے کہتے ہیں غیرت دینی کہ امام حسین کا خون کھول جاتا تھا جب کوئی مخالفت بروردگار عالم کرتا تھا آج بے دینی اور بے دینی کو دیکھنا اور بے دینی کا ہونا یہ میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر میں نماز پڑھوں لیکن میرے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے مطلب علالعلان مخالفت بروردگار عالم کی جائے لیکن باپ کو غیرت نہ آئے بھائی کو غیرت نہ آئے اس ماں کے لئے کوئی پرواں نہیں کہ میرا بچہ میری بچی کیسی گھومتی ہے میرا بیٹا کس حال میں گھومتا ہے کوئی پرواں نہیں ہے آج کئی جوانے پھٹی پہنٹے پہن رہے ہیں میں نے کئی مجلسوں پہ کہا میں نے کہا آج سے بیس سال پہلے کر کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تو مسجد میں چندہ جمع ہوتا بیچارہ غریب ہے درزی کے پاس بھیجا جائے کپڑے سی لے لیکن آج جب ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے مہدانہ فیشن ہے اوپن مائنڈڈ ہیں بروڈ مائنڈڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں لبرل ہیں یہ جواب ملتے ہیں نا مطلب وہ بے ہیائی پھیلا کے خود کو پڑھا لکھا سمجھ رہا ہے کیونکہ آشرے میں قوہ گناہ ختم ہو گیا کئی ایسے گناہ ہیں جن کا ممبر سے ذکر کرنا بھی گناہ ہے کئی ایسے گناہ ہیں جن کا ذکر خدا قرآن میں بھی نہیں کرتا سخت خدا کو غیرت ہے کیونکہ خدا غیور ہے سب سے سخت سرین سزا اگر خدا نے قرآن میں دی ہے وہ زانی کو دی ہے اور زانی سے زیادہ سخت سزا خدا نے دی ہے جو سنائے محسنہ کرتا ہے وہ خدا جو ارحم الراہیمین ہے اتنی سخت سزائیں کیوں سننا رہا ہے کیونکہ خدا غیور ہے اور اہل و بیت اسی کا نمائند ہے حسین بھی غیرت اللہ کا نام ہے علی بھی غیرت اللہ کا نام ہے اگر تمہارے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے ایسی عورتوں کو محل میں گمایا گیا اس سے کیا بنا لوگوں کے اندر سے قبع گناہ ختم ہو گیا ضرور نہیں آپ کسی جوان کو کہو گناہ کرو نہیں اسے اتنا گناہ دکھاؤ کہ اس کے لیے گناہ گناہ نہ رہے ایک آدمی کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا وہ غیرت دینی میں آ جاتا ہے لیکن ایک آدمی دیکھتا ہے اس کے لیے شراب پینا نورمل ہے بدہجابی اور یعنی اس کے لیے کیا ہے نورمل ہے نظام اہل بیت کو خاتم کرنے کے لیے یہ دشمن کا بہترین حربہ ہے کہ معاشرے سے کیا کر قبع گناہ آج پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جو بھی چینل کھولو نیوز چینل کی بات کر رہا ہے جو بھی آپ چینل کھولیں کتنے ایسے چینلز ہیں سترسی چینلز میں سے جس میں خواتین کے سروں پہ کیا ہے دوپٹا ہے دوپٹا نہیں ہے نا جتنی آپ کی بچیاں دیکھیں گی چینلز تو اس سے کیا ہوتا ہے قبع گناہ ختم ہو جاتا ہے گناہ کو نورملائز کرو جب گناہ نورملائز ہو گیا تو اندر سے غیرت دینی بھی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور جب غیرت دینی ختم ہو گئی اس کے اندر جذب دین ختم ہو جاتا ہے صرف چند رسومات باقی رہ جاتی ہیں کہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھنی ہے محرم رمضان میں روضہ رکھنا ہے محرم میں آ کر ماتم کرنا ہے کہ ایسا قلب رکھنے والا کبھی امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتا جب تک تیرے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے حبیب ابن مظاہر کے وجود میں غیرت دینی تھی جنہوں نے دین کی خاطر مولا علی مدینے سے نکلتے ہیں امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں کیا جملہ فرماتے ہیں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کے دین کو بچا سکوں حسین بقائے ذات کے لیے نہیں گئے تھے بقائے دین کے لیے گئے تھے تو آج ہر جمعہ کے وجود میں غیرت دینی ہونی چاہیے ضرور پڑے محمد و آل محمد محمد و آل محمد